رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان یہاں اتنے ہیں والے پیارے بچو آج ہم ایسینڈنگ آرڈر اور ڈیسینڈنگ آرڈر کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے ایسینڈنگ کے معنی ہے اوپر جانا جیسے یہ اوپر جانا ہوا گبارے اگر آپ پکڑ لیں تو آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جب ہم نمبرز میں ایسینڈنگ آرڈر کرتے ہیں تو چھوٹے نمبرز سے بڑے کی طرف جانا جیسے دو کے بعد تین ہے تین کے بعد چار اور پانچ کے بعد چھے تو نیچلی ترتیب سے بڑے نمبر کی ترتیب کی طرف جانا ایسینڈنگ آرڈر کہلاتا ہے اور ڈیسینڈنگ کے معنی ہوتے ہیں نیچے اترنا جیسے آپ نے کبھی پیراشوٹ دیکھا ہو تو ہوایجہ سے چھلانگ لگاتے ہیں تو زمین پہ آ جاتے ہیں تو ڈیسینڈنگ کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا اور جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو نمبر اس طرح سے لکھنا کہ بڑے نمبر سے چھوٹے کی طرف آنا یا بڑے آبجیکٹ سے چھوٹے کی طرف آنا جیسے چھے کے بعد پانچ چار تین دو اور ایک تو آج ہم ایسینڈنگ آرڈر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نمبرز کو کس طرح سے ارینج کیا جاتا ہے نیچ چھوٹے سے بڑے کی طرف تو پیارے بچوں ہم میں سے ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے آسینڈ ہونا چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے کامیابی کے لیے کیونکہ جب ہمیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو لوگوں کو تو وہ نظر آتی ہے آئیس برگ کی طرح آئیس برگ ایک برف کے تودے کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور زیادہ اس کا حصہ سمندر کے اندر ہوتا ہے تو کامیابی ٹپ آف تا آئیس برگ کہتے ہیں کامیابی جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ ہمارا عظم ہماری محنت ہمارا ڈسپلن ہماری قربانی ناکامی میں مسکل مزاجی سے ڈٹے رہنا یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے پیارے بچوں ہر چیز ہمیں یہی درست دیتی ہے کہ مٹی میں مل جاؤ محنت کرو گے خاموشی سے تو پھر کامیاب ہوگے مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں زندگی ایک امتحان ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو پیارے بچوں کیوں نہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کی لیے کوشش کریں جس کی گارانٹی اللہ نے دی ہے اس دنیا کی بھی اور آخرت بھی قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں قرآن بہت آسان ہے اس پر چلنے والا نہ دنیا میں گھاٹے میں رہتا ہے اور انشاءاللہ نہ آخرت میں رہے گا تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں لوک ایٹ دیس نمبر آپ دیکھیں یہ چار نمبر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ سٹنس میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ فور ہے تو ہم نے فورٹی تری کو لکھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سکسٹی فائیو ہے ש جو ہے وہ فور سے بڑا ہے ہم نے اس کو لکھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ جو ہے وہ سکس سے بھی بڑا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو لکھا اور آخر میں سب سے بڑا نمبر ہمارے پاس nating two رہ جاتا ہے تو اس طرح ہم فورٹی تری کو سب سے نیچے لکھیں گے اس کے بعد سکسٹی فائیو ایٹی فائیو اور سب سے اینڈ میں نائنٹی ٹو تو یہ ہو گیا ہمارا سینڈنگ آرڈر چھوٹے رقم سے بڑی رقم کی طرف جانا اب ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی کہ ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے تو پہلے یہ آپ لکھ لیں نمبرز اپنی کاپی کے اوپر ان کو خود سے ارینج کرنے کی کوشش کریں ویڈیو یہاں پر سٹوپ کریں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں ہم اسی طرح کیونکہ یہ تھری جیجٹ نمبر ہے تو ہم سب سے پہلے ہنڈرز دیکھیں گے تو ٹو زیرو نائن میں جو ٹو ہے وہ سب سے چھوٹا نمبر ہے تو ہم نے ٹو زیرو نائن لکھ لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائیو جو ہے اس کے بعد فائیو کا نمبر آتا ہے تو ہم نے فائیو سیونٹی لکھ لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکس فائیو سے سکس بڑا ہے تو ہم اس کے بعد سکس تھرٹی ٹو لکھیں گے اور اینڈ میں سب سے بڑا نمبر لکھیں گے نائن تھائٹی فائیو تو اس طرح سے ہم ان نمبروں کو چھوٹے سے بڑے کی طرف اے فورٹی تھری سکسٹی فائیو ایٹی وان اور نائنٹی ٹو ارینج کریں گے ایک اور ایک زیمپل ہے یہ چار نمبرز ہیں فگرز ہیں آپ ان کو اپنی کاپی پہ لے لیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو کیونکہ تھری ڈیجٹ ہے تو سب سے پہلے ہوں ہم لیفٹ سائٹ سے بڑی ڈیجٹ کو آئیڈینٹی فائی کریں گے جو سب سے چھوٹی ہے تو سب سے چھوٹا ہے تھری فیفٹی سکس تھری ہنڈرڈ فیفٹی سکس ہم نے وہ لکھ لیا نیچے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے فور سیونٹی جو کہ تھری فیفٹی سکس سے بڑا ہے فور ہنڈرڈ ہم نے وہ لکھ لیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فائیو کا نمبر آتا ہے جو فور سے بڑا ہے تو اس کے بعد جو بگس نمبر ہے وہ سیون زیرو تھری ہے تو ہم نے اس کو لکھ لیا اب ہم ان کو چھوٹے سے بڑے کی طرف ارینج کریں گے تو یہ ارینجمنٹ آئی ہے ہمارے پاس سیونٹی سکس فور سیونٹی فائیو ایٹی تھری اور سیونٹی 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 سوالیس ٹو بگس تو پیارے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں